تھا مہمان بھی جڑیں گے اس پرگرام کے حوالے سے جو گلستانیوز کے جانب سے جو کوشش کی گئی ہیں کہ جمعہ کشمیر کے اندر کہ کس طرح سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمر جو شادی کے پار ہو چکے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی ہیں کیوں کیا کچھ وجوہات ہیں اس پر ہمارے ساتھ مہمان بھی جڑتے ہیں جو اپنی رائے سامنے رکھتے ہیں لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے کوشش ہوتی ہے نہ صرف گلستانیوز کی بلکہ جو لوگ ہمیں رائے دیتے ہیں یا مہمان جو اپنی رائے دیتے ہیں کہ کس طرح سے بچا جائے کیا کچھ سماج کے اندر چل رہا ہے جس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہیں آج بھی ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ پروگرام جڑنے کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سماج کے اندر جس طرح سے جو فضول خرچی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آئے روز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیا ان کی جو شادی کی عمر ہے اس کے پار ان کی ہو چکی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی ہیں کیا کچھ وجوہت ہے اور اس کو کیسے کنٹرول یا کابو کیا جا سکے علیکم کوشش صاحب گوھر صاحب پہلے تو گلستان نیوز کو بہت بہت مبارک بات اس سے پہلے جو آپ نے پروگرام چلایا نشے اور ڈرگز کے حوالے سے اس کا گراؤنڈ لیول پہ کافی امپیکٹ رہا اور مجھے امید ہے یہ جو پروگرام آپ نے دوسرا چلایا ہے اس کا بھی کافی امپیکٹ رہے گا جہن تک کے لیٹ میریج میریج کا تعلق ہے یا نوجوان لڑکے لڑکیاں جو لیٹ شنکی ہوتی ہے یا جو ہمارے معاشرے میں جو ایک بدت فحلی ہے فضول خرچی کی تو میرا یہ ماننا ہے کہ جہن تک جو دیر سے شادیاں ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں زیرگور رکھنی ہوگی اور ان کا ازالہ کرنا ہوگا یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے اگر ہم تیس سال پہلے یا چالیس سال ہم اپنے معاشرے کو ایک نظر مارے کہ تب کے حالات کیا تھے تب کے اقتصادی حالات کیا تھے اور تب کا جو فیشن اور باقی جو ڈیلی نیسسٹیز کیا تھی اور آج جو میری نظر میں سب سے پہلے میں یہ چیز مان کے چلتا ہوں کہ جو لیٹ شادیاں ہوتی ہے آج کل کے نوجوان اس میں فورٹی پرسنٹ کے قریب ایسے ہیں جو شادی کو پریفرنس نہیں دیتے ہیں وہ پڑھائی کو پریفرنس دیتے ہیں اور زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ پہلے کہتے ہیں کہ کچھ حاصل کریں اس کے بعد شادی کریں اور اس کی ڈیس ایڈوینٹیجز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا اور پھر اس کے بعد تھٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس شادی کرنے کے لیے سادن ہوتے ہیں لیکن وہ سادن نہیں ہوتے ہیں جو آج کل کی سوسائیٹیز میں جو فیشن اور باقی جو فضول کھر چیزے سے اپنے بات کی کہ وہ چیزیں ان کے پاس مائے اثر نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد تھٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بلکل بھی شادی کرنے کے تیاری میں ہوتے ہیں شادی ان کی ہو جاتی ہیں یہاں شادی کرنے کی سوچتے ہیں لیکن ان کے من میں ایک ڈھر سا ہوتا ہے بکا زیر سفرنگ فرام میانٹل آئلمنٹس یا سفرنگ فرام سٹن آئیدھر گانونکالوجل اور سم ادھر پروبیمز اور ان کو اپریمشن رہتا ہے اور کس چیز کے لیے کیا ریسپونسبل ہے وہ بھی بتاؤں گا پہلا جو 40% ہے جو یہ پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم کچھ بنیں گے کچھ حاصل کریں گے کوئی آئی ایس کی جو یو پی ایس سی کی پریپریشن کرتا ہے کوئی پی ایس ڈی کرتا ہے اور کوئی کچھ باقی اور چیزیں کرتا ہے اور وہ اسی چیز میں مگن رہتا ہے اور اس چیز میں مگن رہنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی شادی کی ایج ہوتی ہے وہ چلی جاتا ہے اور جب وہ شادی کرنے کے سوچتے ہیں کہ نہیں اب کچھ کرنا چاہے اب شادی کرنی ہے جنریشن کو کیری فارورڈ کرنا ہے لیکن اس وقت ان کے کافی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں ایک تو وہ آفیسر بنتے ہیں یا سرویس ملتی ہے ان کو تو پھر وہ سرویس والے ہی دونتے ہیں وہ دونتے 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 وہ پینتالیس اور کہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پچاس بھی کراس کر جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی جو ہے جو مارٹل لائف ہے ان کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے وہ اسی طرح اپنے جو ان کے جو جیسے فضل خرچی کی اپنے بات کی وہ کہتے ہیں کہ شادی کریں گے پہلے جب رشتہ تائی کرتے ہیں رشتہ تائی کرتے کرتے ان کی جو میچ جو میس میچ ہوتا ہے اور میس میچ میں ان کی جو پھر کوئی کہتا ہے دہج دینا ہے کوئی کہتا ہے اتنے چیزیں رکھنی ہے اتنے سال جائیں گے اتنے چیزیں ہوں گی تو وہ بھی اس میں وہ اس چیز میں جاتے ہیں اور پریفرنسی ہی ہوتی ہے اور کہیں پہ اگر شادیاں ہو بھی جاتی ہیں اگر ٹائملی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے جو میٹرمونیل سٹیٹس جو اس وقت ہماری جینڈ کے کا ہے وہ میرے حساب سے بکہ میں پیشے سے وکیل بھی ہوں اور میں جو آئے دن جو ہم پورٹس میں دیکھتے ہیں اس طرح کے جو میٹرمونیل کیسز آتے ہیں اور جب ہم ان کی باریکی میں جاتے ہیں یا تو وہاں پہ جو سوشل سٹیگماز ہوتے ہیں یا تو وہ سامنے آتے ہیں یا وہی میڈیکل جو اپریہنشنز جو ہم کہتے ہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں مجھے میرے حساب سے جو اس وقت 30% آف ٹوٹل پاپلیشن جو ہے تیار ناٹ آہ 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 ہو گیا ہے جیسے آپ بھی ڈائیویٹیز کی بات کر رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں جن کو پی سی اوڈی ہو گیا ان کو ڈائیویٹیز بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے لڑکے ہیں وہ بھی جب شادی کی بات ہوتی ہے تو ان کا پہلا اپریہنشن یہی ہوتا ہے کہ کیا ہماری شادی شدہ زندگی جو ہے وہ مستقبل میں چل پائے گی تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں آہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سب کے لیے میں ذمہوار جو ہے وہ آہ معاشرے کو ٹھہ رہتا ہوں اس میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہے اس میں آہ ہر انڈیویجول کا رول ہے کیونکہ ہر انڈیویجول اپنے گھر میں اگر ان چیزوں کو لگام لگائے ہم کہتے تو ہے جیسے پہلے گیس کنٹرول چلا تھا گیس کنٹرول میں آپ نے آج تک کتنے افائرز دیکھے وہ دکھانے کے لیے ایک دو بار ہو گیا اور پھر اس میں بھی وہ آج آپ دیکھئے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اب جو براتی ہے دس کی جگہ یا بیس کی جگہ دو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے چالیس براتی تھی بجائی اس کے آج کے چار براتی جائیں کیونکہ پہلے والے چالیس براتی جو تھے وہ ایک with all love and social activism جاتے تھے لیکن آج کا جو ہے آج آپ چار براتی بھی جب آتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو اس کا چار گنات خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہر جگہ میں دیکھتا رہتا ہوں کنگن سائیڈ میں ایک گاؤں ہے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کا کنٹرول کیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خالی اس کنٹرول سے ہی ہماری جو یہ ماری جو مارٹل لائف ہماری ہے اور یا جو لیٹ میریج ہے اس کو کنٹرول ہو جائے گا یا وہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی اگر ہے لڑکی کو بائیس سے لے کے اٹھائیس تک ان کی شادی ہونی چاہیے اور لڑکا جو ہے اس کی بیس سے لے کے بیس تک شادی ہونی چاہیے کیونکہ تیس سال کے بعد جو ایک مارت کا یا ایک عورت کا جو نظام ہوتا ہے وہ ڈکلائن پہ آتا ہے اور جی طرح بھی اس نے لیٹ بڑا 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 امپورٹن یہ تو دلچسپ باتجیت آپ نے شروع کی تھی فرق سے لگے بڑا امپورٹن یہ فیکٹر ہے اس میں کی اب ہمارے معاشرے میں ایسے بھی گر ہے جس طریقے کی شادیہ ہو رہی ہے جس طریقے کا رسم و رواج آج کل رائج ہے اس میں وہ اس سسٹم میں کئی فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں شادیہ نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ نے میرے گھر کی ذمہ داری کیا ہے میرے محلے کی ذمہ داری کیا ہے میرے محلے کے ہیڈ کی ذمہ داری کیا ہے کیا آج ہم نے اس بات پر فوکس نہیں کرنا پڑے گا ہر کوئی کہہ رہا کہ سوسائٹی کو بدلنا ہوگا تو کیا ہم آج یہ اہد کریں کہ میں اپنے محلے سے اپنی مسجد کمیٹی سے بدلاؤ شروع کروں گا تب جا کر دوسرے علاقے میں جاؤں گا تب جا کر سٹیٹ میں اس کا ایفیکٹ ہوگا دیکھیں جناب میرا یہ کیونکہ میں ایکٹیوزم میں رہتا ہوں کچھرا پرابندن جیسے آپ کو پتا ہے سالڈ ویس منیجمنٹ میں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے اپنے پھر اپنے پریوار کو بدلو پھر اپنے پورے گھر کو بدلو پھر ہمسائے اور پھر مجید کمیٹی اور پھر دسٹرک اور پھر سٹیٹ لیول پہ جائے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اکثر اکثر جو لوگ یہ سندیج دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز برا ہے یہ چیز برا ہے وہ چیز سے یہ ہوگا لیکن ہم کل ملاکے کے لئے ذمہ دار ہے ہمیں اپنے گھر کو بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر آج کسی کی بیٹی یا کسی کا بیٹا شادی شدہ زندگی سے محروم ہے وہ ہمارا ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس نظام کو بدلے جس نظام کی وجہ سے اس فتنے اور فساد کو ختم کردے جڑ سے جس فتنے اور فساد کی وجہ سے ان رواجوں کو بدلے جن رواجوں کی وجہ سے ہمارے آنے والے کل کی نسلے جو ہے وہ ہو جائیں گی اور ہمارا وجود جو ہے مٹ جائے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث فاروق گناہی کا انفرادی طور بھی اور اجتماعی طور ایک تو بھی یہ آپ کا بھی میرا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک جہدہ شروع کریں فاروق صاحب اب اب یہ تو ہو گئی ہمارے ان کے پیسٹی میں لیکن پھر ہمارے ادارہ جاتھ ہے اس پیسلی اسلامک آہ ارگنائزیشنز ہے جن کا ایک رول ہے سوسائٹی کے اندر جن کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اگر وہاں سے ایک پہل ہو جائے اس کا کتنا ایفیکٹ اور امپیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے اگر مسجد میں ہمارے آئیمہ حضرات ہمارے مفتی حضرات جو مسجد میں بیان کرتے ہیں کسی بھی مسئلے پہ کسی بھی وشے پہ اگر سو لوگ وہاں پہ میرا یہ ماننا ہے اگر وہاں پہ سو لوگ سو لوگ میں ٹین پرسنٹ نہیں فائیو پرسنٹ لوگ جو ہے ٹین پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں اور پانچ پرسنٹ لوگ اس کو ہے عملی طور عملانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں میں نے کوئی ایسی مذہبی تنظیم نہیں دیکھی جو اس وشے میں ان چیزوں کو مجھے معاف کریں کہ ہمارے جتنے بھی ریلیجس پریچرز ہیں وہ مسلک شاہی میں مصروف ہے وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہے اور وہ آج بھی آج کے نوجوان کو چودہ سو سال پہلے کیا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں آج کے نوجوان کو آج کے ناغرین کو آج کے مسلم آج سائل کے حوالے سے بات کرے ان کو یہ سماجی برائیوں کے بارے میں کہے گرنز کے بارے میں کہے لیٹ میریجس کے بارے میں کہیے اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے ہمارے لیے ہماری زندگی کو ہمارے سماج کو ایک گمک کی طرح کھائی جا رہی ہے اس پہ بات کرے یقیناً وہ ریسپیکٹڈ پرسنلٹیز ہوتی ہے وہ جب بات کریں گے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہر جمعہ کے خدبے پہ اگر وہ دو سیکنڈ بھی اس مسئلے میں بات کریں گے تو یقیناً ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبوشن ہوگا میں ہر اس انسان کو جو کسی پبلک گیترنگ میں چاہے وہ ہمارے پولٹیشنز ہیں وہ حضرات بھی جب اپنی بات رکھتے ہیں اپنا ڈیولپنٹ کی باقی چیزوں کی ان سماجی برائیوں پہ بھی وہ ضرور پانچ منٹ کی اگر بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی اثر ہوگا ہمارے آئیمہ حضرات ہمارے مفتی حضرات ہمارے جو بڑے بڑے ریلیجس سکالرز ہیں وہ بیان اپنے اپنی جگہ وہ یہ ٹھان لے کہ اگر ہمیں اس جنریشن کو اگر ہمیں سوسائیٹی کو کچھ کنٹریبوشن دینا ہے تو ہر سماجی برائی سے ہمیں لوگوں کو بچانا ہے اور بچنے کی تلقین کرنی ہے بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فارو گناہی صاحب ہمارے صاحب کرنے کے لئے آج اپنے بیانہ اپنی بات رکھنے کے لئے چونکہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری بیٹیوں کا ہے ہماری بھائیوں کا ہے جو حد عمر تک اس پہنچے ہیں جہاں پر ان کے نکاح ہو جانے چاہیے تھے نہیں ہو پا رہے ہیں رسومات اس طریقے کے ریاست کے بنے ہیں ہمارے معاشرے کے بنے ہوئے ہیں کہ شادیاں ہونا دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اور پھر اس کے دو بڑے ایفیکٹس ہیں ایک یہ کہ برائیوں کا ایک نیا جال پھیل رہا ہے اس پر آپ بات کریں نہ کریں وہ ایک کرسٹل کلیر فیکٹ ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر پھر دوسرا یہ کہ ڈپریشن اور انزائیٹی کے بیمار آپ کے اندر ہوتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور تیسرا یہ جب انفرٹیلیٹی والا معاملہ آپ دیکھتے ہیں جب اس کے انواز پر آپ بات کرتے ہیں تو ریاست کا جو مستقبل ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تاریخ ہو رہا ہے کیونکہ ریشو گھٹ رہا ہے مار خواتین کا ریشو میل فی میل کا ریشو جب گھٹے گا تو صورتحال کس طریقے کی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ذہین ہے سیاسی اشاروں میں جس طریقے آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو بھی ذرا آپ سمجھ جئے گا اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجئے گا